السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا بالقاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ في کتابه المجید وَهُوَ قَوْلُهُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِئیَاكَ نَعْبُ وَإِئیَاكَ نَسْتَعِينَ پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تب سے ہی مدد کے طلبگار ہیں پروردگار عالم کہ یہ بابرکت محیلہ رمضان المبارک جو بہت قریب ہے اور ہمیں رمضان المبارک میں خلاق دو عالم کی کسرت کے ساتھ عبادت کرنا چاہیے اگر خدبہ شعبانیہ کو بھی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں جس میں پیغمبر اسلام نے خدبہ شعبانیہ کے تمام جملوں میں آپ غور و فکر کریں تو پیغمبر اسلام نے عبادت کا اللہ کی حمد و سنابی کی عبادت کا بھی تذکرہ کیا اور افتار کے سلسلے میں بھی ارشاد فرمایا اور مولا کائنات کی شہادت کے سلسلے میں بھی خدبہ شعبانیہ میں موجود ہیں بہر ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں انسان تقویٰ اختیار کرے اور جب انسان کوئی موقع ملا ہے تو تقویٰ انسان کے اندر صرف ایک دن کا تقویٰ نہیں ہونا چاہیے بلکہ سال بھر تقویٰ اس کے اندر باقی رہنا چاہیے تاکہ قرآن کی آیت کے مطابق لَعَلْ لَكُمْ تَتَّقُونَ کا وہ مصداق بن سکے رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آمال کو باقی رکھیں تقویٰ کے ذریعے تو ہمیں بہت سے کام انجام دینے ہیں رمضان المبارک میں یہ رمضان الماہِ رمضان جو مہینہ ہے جس میں قصرت کے ساتھ انسان اللہ کی بارگاہ میں غریبوں مسکینوں یتیموں کو بھی کا خیال رکھے کیونکہ آپ دیکھئے کفارہ بھی اگر اللہ کہہ رہا ہکم دے رہا ہے تو اس میں بھی غریبوں کا حق ہے ساڑھ مسکینوں کو کھانا کھلاو اور اس کے بعد اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ رمضان کے بعد بھی حکم دے رہا ہے کہ تم فطرہ نکالو تاکہ غریبوں کا یعنی ہر چیز کا خیال پروردگار عالم نے رمضان میں رکھا صدقہ قصرت کے ساتھ دو عبادتیں قصرت کے ساتھ انجام دو رمضان میں اور جس طریقے سے بہار کا موسم آتا ہے حدیث میں موجود ہے کہ ہر چیز کا ایک بہار ہوتی ہے اور رمضان المبارک قرآن کی بہار ہے انسان قصرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے دن بھر عبادتوں میں مشغول رہے روزہ سے کچھ چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان سے بھوک اور پیاس رکھے سے روزہ رکھے بلکہ روزہ انسان کے آزاؤ جوارہ سے بھی ظاہر ہونا چاہیے اگر انسان رمضان المبارک میں روزہ رکھ رہا ہے تو اس کی زبان بھی غیبتوں سے محفوظ رہے اس کی آنکھ بھی غیبتوں سے محفوظ رہے اس کے آزاؤ جوارے بھی غیبتوں سے محفوظ رہے تب انسان کا روزہ مکمل روزہ اور کامل روزہ کہنا ہے مگر عزیزو ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر انسان تقوی نہیں اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس سے اچھا موقع اب نہیں ہے کہ انسان کو رمضان جیسا مہینہ ملا جس میں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ انسان تقوی اختیار کرے اور اگر جواد عاملی کے روایت کے مطابق اگر دیکھا جائے جو انہوں نے بیان کیا ہے یہ غریبوں اور مسکینوں کے سلسلے میں جو رمضان اچھا بہترین مہینہ ہے تو جواد عاملی ایت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں کہ ایک شخص کو امام نے سہرہ میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھا کھلے آسمان میں کھانا کھا رہا تھا تو امام علیہ السلام نے اسے سختی سے ڈاٹا اور کہا کہ تو سہرہ میں کھانا 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 کھلے آسمان میں اپنے خیمے میں جا کے کھانا کھاؤ تو جواد عاملی کہتے ہیں کہ امام اس سے یہ کہہ رہے تھے کہ تو جو کھلے میں کھانا کھا رہا ہے لازم غزہ جو اچھے غزہ تو کھا رہا ہے کیا تو پرندوں کے کہ سامنے جو کھانا کھا رہا ہے تو پرندے دیکھ کے للچا رہے ہیں اور یہ بہتر رہی ہیں اس لئے تو خیمے کے اندر چلا جائے اس سے پتہ یہ لگا کہ امام کا اصل مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انسان رمضان علیہ مبارک میں بھی کوئی بھی کام انجام دے تو اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھے سب کا خیال رکھے بہر ہر رمضان عبادتوں کا مہینے کے ساتھ تمام چیزوں کو علیہ کے آیا ہے رمضان علیہ مبارک ہمیں غیبتوں سے پرہیز کرنا ہے اچھائیوں کا حکم دینا ہے عمر بالمعروف کرنا ہے اور راہ خدا میں ہمیں خرچ کرنا ہے رمضان علیہ مبارک میں ہر وہ تمام چیزیں بہرحال بہت سی چیزیں رمضان کے سلسلے میں تاریخوں اور روایتوں میں موجود ہیں کہ تقویہ اسی وقت انسان کے سامنے اختیار کر سکتا ہے کہ جب انسان بہترین طریقے سے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے اس معبود حقیقی کے سامنے جو ساری کائنات کا مالی کو مختار ہے کیونکہ میں نے شروع میں کہا کہ پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں تو رمضان علیہ مبارک میں ہر انسان کا فرض بنتا ہے کہ پروردگار کی کسرت کے ساتھ عبادتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے بارگاہ میں دعا بھی کرے اور پروردگار اس کی دعاوں کو قبول فرمائے گا رمضان میں تمام قرآن مجید کا نزول ہوا ہے انہا انزلناہو فی لائلت القدر ہم نے شب قدر میں قرآن مجید کا کو نازل کیا ہے تو اگر آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں اور غور و فکر کریں تو ہر انسان کا فرض ہے کہ ماہ رمضان میں کسرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اور اس کا روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد رمضان المبارک میں انسان جب روزہ رکھتا ہے اس کی ہر سانس روزہ رکھتی ہے ہر سانس کی عبادت ہے اس کی جو انسان سانس لینا رمضان میں وہ اس کی عبادتوں میں قرار ہوگی اگر وہ سو بھی رہا ہے تو وہ بھی عبادت میں مشغول ہے یعنی رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں سونا بھی عبادت ہے سانس لینا بھی عبادت ہے سب چیز عبادت میں پروردگار تو انسان جب ان عبادتوں میں مشغول ہیں تو کتنا تقویٰ اس کے اندر آ جائے گا اور اگر تقویٰ کی منزل میں انسان آ جائے تو قرآن چیت کے یعنی وہ اس منزل میں آ جائے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے تقویٰ کو صرف ایک دن کے لئے نہ رکھے بلکہ ہمیشہ کے لئے اپنے تقویٰ کو برقرار رکھے یعنی رمضان میں آگر تقویٰ اختیار کر لیا ہے اچھا موقع ملا ہے تو پورے سال پر اس کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے اگر اس کی مثال دی جائے دیکھئے اگر آپ نے تقویٰ اختیار کر لیا گناہ کر لیا تو کوئی فائدہ نہیں مثال کے طور پر جب انسان سگریٹ پہلی بار پیتا ہے تو اس کو سگریٹ کڑوی محسوس ہوتی ہے مگر جب پینے کے عادی ہو جائے تو پھر اسے سگریٹ کڑوی نہیں لگتی ہے اسی طریقے سے گناہ انسان جب پہلی بار کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے نظر میں بہت گندہ محسوس ہوتا ہے خراب تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا مگر جب بار بار گناہ کرنے لگتا ہے تو پھر اس کے نظر میں وہ گناہ گناہ نہیں ہوتا ہے تو انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایسے گناہ سے محفوظ رہنا ہے اور رمضان ایسا مہینہ جس میں انسان تقویٰ اختیار کر لے گا تو انسان کی زندگی سمر سکتی ہے صدر سکتی ہے اور جب انسان اپنے وقت کے امام کے پاس اور سب سے بڑی چیز ہے آیت اللہ بہجت آیت اللہ بہجت سے جب کسی نے پوچھا خط کے ذریعے تو تقویٰ کیسے حاصل کیا جائے امام کی محبت کیسے حاصل ہو سکتی تو انہوں نے کہا اپنی زندگی میں انسان دو کام انجام دے تو امام کی محبت حاصل ہو سکتی اپنے وقت کے امام کی تو انہیں نے رشاد فرمایا کہ پہلے کی ترک گناہ یعنی گناہ کو ترک کر دے اور اول وقت نماز ادا کروائے اور اس کے اگر یہی پوری زندگی وہ انجام دے چاہے تسبیح پڑھے یا نہ پڑھے مستحبات کام انجام دے یا نہ انجام دے مگر اگر اس نے اپنی پوری زندگی میں یہی دو کام انجام دے دیا گناہ کو ترک کر دیا اور اول وقت نماز ادا کر رہا ہے تو اس کے اندر امام کی معرفت پیدا ہو سکتی اور امام سے محبت اس سے زیادہ سے زیادہ امام سے محبت ہو سکتی تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے اور ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سامنے موجود ہے آ رہا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادتوں میں مشغول رہنا ہے ہمیں غیبتوں سے دور رہنا ہے ہمیں برائیوں سے دور رہنا ہے ہمیں اچھے کاموں کی طرف اپنے قدم کو بڑھانا ہے اور مصمم ارادہ کرنا ہے کہ اس سال رمضان جو ہمارے سامنے آیا ہوا ہے پروردگار تیری بارگاہ میں ہم سب دعا گو ہیں کہ ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اندر تقوی اور پہرزگاری عطا فرمائے اور یہ دعا کے ساتھ ساتھ انسان یہ بھی مصمم ارادہ کرے کہ ہم نے جو رمضان المبارک میں قرآن اور تمام چیزوں کی تلاوت کریں صرف رمضان ہی نہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا کیے کہ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم نے رمضان میں قرآن جیسے ادا کیا پڑا اسی طریقے سے ہر مہینے میں بھی قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین